ایش راست پتا مہتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسویں جینتی منانے جا رہا ہے مہتمہ گاندھی کو لے کر کیا ہے رائے جانتے ہیں لکھنوں کے لوگوں سے انہی کی زبانی ہماری خاص پیشکرچ چائے کا چسکا میں آج کے زمانے میں کتنی ضرورت ہے مہتمہ گاندھی کی یا یوں کہیں بدلتے سمجھ کے ساتھ مہتمہ گاندھی کا مہت بھی بڑھتا جا رہا ہے یا گھٹتا جا رہا ہے کیا ایک بار پھر سے بھارت مہتمہ گاندھی کے دشا نردیشوں پر چلے گا جس طرح سے لگاتار انتراشتی منچ پر نریندر موڈی ان کی باتوں کو کرتے نظر آ رہے ہیں نمشکار میں ہوں سندیپ کھیر اور آپ دیکھ رہے ہیں چائے کا چسکا وید آن نائن ٹی بی آج اس خاص کارکرم میں ہم آم جنتہ سے بات کریں گے کہ مہتمہ گاندھی کو لے کر آخر کیا ہے سوچ ان کی اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ناتھو رام بوٹسے کو ماننے والوں کی سنکھیا میں کتنا اضافہ ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے مہتمہ گاندھی کو لے کر جس طرح سے ان کی باتیں تھیں ان کی بیچار تھے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں مہتمہ گاندھی جو تھے مطلب فریڈم فائٹر تھے اچھے تھے اور ان کی جو باتیں تھیں انتر آتما کو اپنے صدھار کرنے میں بہت مدد کرتی تھی کیا لگتا ہے جس طرح سے سمائے بدل رہا ہے کہیں نہ کہیں سے مہتمہ گاندھی کا مہتو بڑھا ہے یا کم ہوا ہے مجھے لگتا ہے اس سمائے تو کم ہوا ہے کیونکہ لڑکوں میں دیکھا ہے کریس چلے ہیں لڑائی جھگڑے کا اور کہیں بھی گنڈا گردی کا جس سے آج میں سرکار بھی اتنا دروگ نہیں پاتی ہے اور وہی کی دھیان نہیں پاتا ہے اور لڑکیں کہتا ہے بری سنگت میں چلے کیا لگتا ہے گوٹسے کو ماننے والوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے جی یہ تو میں مانتا ہوں تو ان کا کہنا یہ ہے گوٹسے کو ماننے والوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے یہ سر نمشکار سر سر کیا لگتا ہے مہتمہ گاندھی کو لے کر جس طرح سے آج سمائے بدل رہا ہے تو ان کے مہتو سر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے سر کیا کہیں گے اس پر آپ سر مہتم میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے گاندھی is still relevant اور گاندھی کا جو contribution ہے اس دیش کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے he has built one national movement for that اور ایک national building میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے گوٹسے کو ماننے والے بڑے منسکل لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں وہ شروع سے ہیں وہ ان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے یہ false narrative built کیا جا رہا ہے کہ گوٹسے کو ماننے والوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے ایسا بلکل نہیں ہے گوٹسے کو ماننے والے fringe element اس سمیں بھی تھے اور آج بھی ہیں تو ان کو آپ نکار سکتے ہیں ان کا سماج میں کوئی اسثان نہیں ہے نہ وہ کوئی traction پا رہے ہیں گاندھی آج بھی relevant ہیں سارتھک ہیں اور سامائک ہیں سر کیا لگتا ہے جس طرح سے آپ کو آج کی سمیں میں مہاتمہ گاندھی کے بچاروں کو لے کر بھارت ایک بار پھر سے ایک نئی دشا کی اور آگے بڑھ رہا ہے جس طرح بھارت کے پردان منتری نریندر مودی لگتار انتہ راشتی منچ پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہیں وہ بہت میں نے آپ سے کہا یہ سامائک ہے اور ہمیشہ سر سامائک ہے جس طرح سے سکشتہ کے اوپر جیسے انکلوسیو کی بات ہے جنہوں نے جاتیوں کے بندن سے اس دیش کو مکت کیا اور کسپیر سے کنیا کماری تک اور پیساور سے اڑیسا تک جیسے انہوں نے پورے دیش کو مادھا یہ اپرتیم ہے بہت بہت شکریہ سر بہت اچھی نولیج دیا آپ نے اس کے لئے آپ کو بہت بہت دنیواز ہمائے سار موجود ہیں سر کیا لگتا ہے آپ کو بدلتے سمیں کے ساتھ مہاتما گاندھی کے مہت میں کمی ہو رہی ہے یا بڑوتری ہو رہی ہے سر سر بڑوتری ہو رہی کمی تو کئی نہیں دکھائی دے رہی ہے کئی نہیں دکھ رہی ہے کیا لگتا ہے سر گوٹسے کو ماننے والوں کی سنکھیا میں اجافہ ہوا ہے آج کے سمیں کو دیکھتے ہوئے سر ایسا کچھ نہیں کوئی سنکھیا میں اجافہ نہیں ہوا ہے اور نورملی ایسا لوگ سل رہے ہیں مہاتما گاندھی کے مہات پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کا مہتو ہے کسی وقتی کا مہتو نہیں ہوتا ان کے دورے جو کام کیے جاتے ہیں ان کا مہتو ہوتا ہے سر کا کہنا یہ ہے کہ مہاتما گاندھی کا کل بھی مہتو تھا آج بھی مہتو ہے کیا کہنا ہے مہاتما گاندھی جی کو لے کر آپ کا سر جو انہوں نے کیا ہمارے لئے بہت اچھا ہی کیا تو انہوں نے دیش ازاد کرائے جن کی وجہ ساجم لوگ یہاں آئے چین سے سانس لے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ماننے والے بھی ہیں ان کے مگر ابھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ گوٹسے کو ماننے والے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں جو گاندھی جی نے انہوں کو چیزیں بتائی تھی اس کو فالو کرنے والے اب کم ہو گئے ہیں ان کو جیسے نیو جنریشن ہے تو زیادہ اب ان کے جونوں نے بولا تھا کرتی ہے مگر جس طریقے سے کرنا چاہیے ویسے نہیں ہو پا تھا بھارت کے پدھان مدری نریندر مودی نے حالی میں ابھی جب وہ اپنے ٹور پہ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو لے کر باتیں گیتی تو ایک بار پھر سے کیا لوگ جو ہمارا دیش ہے وہ مہاتمہ گاندھی کے نام کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے اگر کوشش کرے تو ضرور بڑھ سکتا ہے شکریہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مہاتمہ گاندھی کو ماننے والے تمام لوگ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ عام جنتہ کا کہنا یہ تھا کہ مہاتمہ گاندھی نے جو کام کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اور لگتار ان کا مہتو بڑھتا ہی جا رہا ہے نہ کی کم ہو رہا ہے حالانکہ یہاں پہ تمام لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گوٹسے کو ماننے والوں کی سنکھیا میں اجافہ ہوا ہے خیر جنتہ ہے سب کے اپنے اپنے مت ہوتے ہیں لیکن مہاتمہ گاندھی کا جو مہتو تھا وہ ہمیشہ بنا رہے گا تو چائے کا چسکا with R9 TV میں آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی بار آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گا ایک اور نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیے R9 TV سندیب خیر کیمرہ پاسم پریانش کے ساتھ R9 TV لکھنا ہو